میں انتہائی عدب سے گزارش کروں گا ساز الاساتذہ والعلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالعزیز الوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ اصلابات وآبتو بخاری شریف کی آخری حدیث اور حضرت امام بخاری کا تذکرہ رمائیں درس حدیث اشارت رمائیں حضرت امام بخاری کی صیرت پر بھی انشاءاللہ بفقو فرمائیں گے تناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالعزیز الوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تقیل لارف المیزار سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العزیم صدق اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الرسول وخاتم النبی وعلى آله وصحبه ومن تمام بإحسان الى يوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان غلیب وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِشْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةَ فَلَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَةً وَإِنْ كَانَمْ اسْكَا لَحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِ امام بخاری اس کو ہم کہتے ہیں یہ راس المتقلمین ہیں اور جو ہے یہ سید الفقہ والمحدثین ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور شیخ الاسلام ہیں انہوں نے بخاری شریف کا جو طریقہ اختیار کیا ارہائی حیران کن ہے بہت عجیب و غریب ہے ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ ہے امام مسلم کا ایک طریقہ ہے امام مالک کا ایک طریقہ ہے امام ترمزی کا نسائی بہود سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں لیکن سب سے بہترین طریقہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے اور ان کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جو کتاب وہ شروع کرتے ہیں کتاب کے آغاز میں وہ آیت مبارکہ لاتے ہیں اور وہ اس موضمون کی انتہائی جامعے جو ہے وہ آیت ہوتی ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ بھئی جو ہے جو کچھ بھی میں اس کتاب میں درج کروں گا وہ جو ہے وہ وہی ہے جو کچھ ہے اس لیے پہلے ہی آغاز اس سے کیا اِنَّا اَوْهَيْنَا اِلَيْكَ کَمَا اَوْهَيْنَا اِلَى نُوْهِنْ وَالنَّبِيِّنَا مِنْ بَادِ وَا اَوْهَيْنَا اِلَى عِبْرَاهِمَ اسماعیل بی صاحب الاسبال یہ لمبی عیت ہے کہ آخر میں یہ کہہ کہ ہم نے جو اس کو اتارا ہے اللہ نے بے علمی ہی اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی اور کا جو ہوئے علم تو لمبی عیت ہے اور آخر میں جو ہے یہ نادر موازین القسط لائے ہیں یہ بھی انتہائی جو ہے وہ جامعہ عیت ہے جس طرح میں نے اشارہ کیا اور یہ عزیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں جو ہے یہ جو میزان کا تذکرہ ہے پانچ آیات میں جو ہے وہ پانچ سورتوں ہیں پانچ اہتیں ہیں اور عزیب بات ہے ساری ہی مکی ہیں ان میں سے کوئی سورت مدنی نہیں ہے ساری مکی سورتیں ہیں ان میں یہ آیا ہے اور پہلے سب سے یہ سورہ جو ہے وہ آراف میں آیا ہے سب سے پہلے تذکرہ جو ہے اس کا سورہ ہے آناف میں آیا ہے جو ہے آراف میں آیا ہے اور اس میں یہ فرمایا ہے اللہ کہ یہ اللہ فَلَنَقُسَّنَّا عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ آغاز ہے فَلَنَسَعَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسَعَلَنَّ الْمُفْسَلِينَ وَنَدَعُ الْمُوَادِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُذُلْنَمُ نَفْسُنَ شَيْعَ وَمَنْ سَقُدَ النَّوَادِينُهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَادِينُهُ فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انخُسُ بِمَا قَانُوا بِعَيَاتِنَا یَذْلِمُونَ تو یہاں کیا ہے سب سے پہلے کیا ہے فَلَا نُقُسَنَّا عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا قُنَّا غَائِبِينَ ہم جو کچھ بیان کریں گے علم کی بنیاد پر اس لیے کہ ہم سب کچھ جانت لیں کوئی چیز ہمارے علم سے خارج نہیں ہے تو فرمایا سب سے کہلے کُس سے پوٹھا گیا جو ہے جن کی طرف جو ہے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان سے پوچھا جائے گا بھئی جو ہے تمہاری طرف پیغمبر آئے تھے انہیں جو ہے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں تو یہ کیا ہے جو فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ سارے انکار کر دیں گے کہیں گے یا علم جو ہے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے پھر فرمایا کہ نَفْتِمْوَالَا فَوَاهِهِمْ کیا ہے مور لگا دی جائے گی اور جو ہے ان کے ہاتھ فَلَنْقُمْ بِعْلْمِنْ جو ہے ان کے موہوں پہ کیا ہے مور لگا دی جائے گی تَشَدُوَالَيْمْ أَلْسِنَةٌ وَأَيْدِهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ بِمَا قَانُوْيَا مَلُوْ پھر سب کچھ ان کے ہاتھ بتائیں گے ان کے جو ہے وہ پاؤں بتائیں گے لیکن جو ہے پھر اب ظاہر ہے پہلے تو کیا ہے جو ہے یہ قرمائم کہ وہ فَاتَرْفُوْ بِعْلْمِهِمْ وہ اقرار کر لیں گے جو آت جو ہے ان کے موہوں پہ مور لگے گی تو فَاتَرْفُوْ بِعْلْمِهِمْ فَرْمَا فَسُوْ کَلْلِيَا صَحَابِشَهِمْ قَالُوْ لَوْكُنَّا نَسْمَوْ نَا کِلُوْ مَا کُنَّا مِنَا صَحَابِشَهِمْ کہ لَوْكُنَّا نَسْمَوْ اگر ہم پیغمبر کی بات کو سنتے سننے کا مہنہ کیا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے اور جو ہے نَسْمَوْ نَا کِل یا ہم خود نہیں سمجھتے ہمیں کوئی دوسرا سمجھاتا ان کی بات مان لیتے تو مَا کُنَّا مِنَا صَحَابِشَهِمْ پھر ہم دوز ہی نہ ہوتے یہ اس لیے فرمائے فَسُوْكَلْلِسَ اب اعتراف کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس لیے کہ قیامت کے دن وہ جزا کا دین ہے اور وہ عملوں کا دین نہیں ہے اور اس لیے جو ہے یہ مُسَنَّف نے یہ کی اور مُسَنَّف یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ اُمْدَةُ الْكَارِي ہے علامہ اینی حنفی کی ہے اور یہ جو ہے نئی تکتی ہے یہ پچیس جلدوں میں ہیں یہ پہلے جو ہے وہ آج جلدوں میں تھی لیکن اب نئی تکتیر نئے انداز ہے نیا صروب ہے تو یہ اس کی پچیس جلدیں ہیں اور اس کے جو ہے ہماری عام کتابوں کے کتاب التوحید کے باب اٹھاون ہے لیکن اس میں ایک کا ساٹھ ہے ایک کا اضافہ ہے سب نے جو ہے اٹھاون باب باندے ہیں اور اس نے جو ہے ایک کم جو ہے وہ ساٹھ باندے ہیں تو یہ اور پھر جو ہے یہ جب جی ہے قرآن مجید میں جو ہے سورہ حامیم سجدہ میں یہ اس بات کی تشارہ ہے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو حاضر کرے گا اور جو ہے پھر کیا ہے ان کے شہدہ لئے ہیں سمہوں وابساروں وجلودوں بما قانوی عمل قالوا لجلودوں لما شہدتم علینا قالوا انتکن اللہ اللہ انتکا کل شئ وخلقكم اروا المرہ بلہ ترجو وما کنتم تستدرون ان يشہد علیکم سمہكم ولا ابسارک ولا جلودک ولیکن ذننتم ان اللہ لائیان کثیر ماتار ذالک ذنکم اللہ ذننتم بمار فَأَرْضَ آكُمْ فَأَسْبَاتُ مِنَ الْخَارْ سَئِلِ تو یہ انبیاء ایت میں اشارہ ہی کرتا ہوں کیونکہ اگر جو ہے ترمیہ شروع کی اید ہے تو بات تو پھر بہوتی لمبی ہو جائے گی تو کیا ہے اس وقت ہر چیز ان کی جو ہے وہ گواہی دے گی اب اللہ کا نظم ایسا ہے یہ جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو یہ گویا کہ یہ پوری کائنات کیا ہے یہ کمرہ امتحان ہے یوں سمجھئے یہ کمرہ امتحان ہم کہیں بھی جالے جائیں جو ہے جہاں بھی تمہان من کرو پہانوں کی کھووں میں جاؤ سمندروں کی تہو میں جاؤ فضاء میں جاؤ آسمان کے قریب جاؤ جہاں بھی تم ہوں گے تو ہم کیا ہیں تمہاری یہ ساری چیزیں جمع کریں گے تو یہ کوئی تھی دنیا تو یہ گویا کیا ہے یہ جہاں بیٹھے ہیں اس لئے فرمائے خلق السماوات وضا فی ستت ایام وقان ارشو علی المائل یابلوکم ایوکم آسانو عملہ کس لئے یہ بنایا ہے یہ آسمان و زمین یابلوکم ایوکم آسانو عملہ کہ بہترین عمل کس کے ہیں بہترین عمل سورت کاہ میں بتایا تو یہ کیا ہے تو یہ عمل سالح اور ایمان یہ دو چیزیں ہیں اگر یہ ہیں تو یہ عمل سالح یہ نہیں ہے اسی کو دوسری جگہ یہ تعبیر کیا گیا ہے تو گویا کہ اصل چیز کی ہے انسانوں کی پیداش صرف اس لئے ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اللہ کی اطاعت کی جائے اس لئے کہ اس کے سوا اس لئے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب نے آیا فتق اللہ آتی ان اللہ ربی و رب فابدو حضا سراتوں مستقیم سورہ اللہ اکبر شعرہ میں بہت سارے انبیاء کا نام لیا گیا ہر پیغمبر کی دعوت یہی ہے کہ انیب و نیبا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا کیا وقت تک میری مخالفہ سے بچو میری مخالفہ سے بچو گے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ بنے گا تو ایڑ جو ہے اب مسنف نے جو ہے ستائیسوہ باب شروع کیا ہے اس میں یہ ہے کہ باب و ماجا فی خلق السماوات والارض و غیرہ ما من الخلاف فا امروہ و اگسن جا کلامہ فما کانا بعمرہی و کلامہی فاللہ بصفاتہی خوال خالق المقون جو ہے اور جو ہے وہ کیا ہے ما کانا من تخلیقہی و امرہی جو ہے وہ سارے چیزیں کیا ہیں اس سے شروع کیا ہے اور اس کی وضع یہ ہے کہ جو ہے چار فرقیں ہیں بنیادی طور پاقی جتنے فرقیں ہیں ان چار فرقوں سے نکلے ہیں سب سے پہلا فرقہ خارجی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نکلا تھا اور آپ نے جو ہے ایک بددو تھا زہر حرقوس اس نے آپ نے جو ہے غنیمتیں تقسیم کی تو اس نے آپ پہ اعتراض کیا کہ لم یادل یہ جو ہے اس میں آپ نے عدل اور انصاف سے کام نہیں لیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہی پیغمبر ہی عدل نہیں کرے گا انصاف کرے گا نہیں تو پھر دنیا میں عدل کون کرے انصاف کون کرے گا اس کی قومتیں نکلیں گے وہ اعتار سے اس طرح نکل جائیں گے فرماداری سے اتنے جس طرح شکار سے تیر نکل جاتا ہے کچھ نہیں اس کو ہوتا وہ پار ہو جاتا تو اسی طرح تو سب سے پہلے کیا آئے ہیں خارجی آئے ہیں اب جتنے خارجیوں کے بھی سو کے قریب اس کے مقابلے میں پھر شیعہ آئے ہیں جن کو ہم رافضی کہتے ہیں کیونکہ وہ سارے صحابہ پہ جو ہے رفض کرتے ہیں سب کو جو نعوذ باللہ ابو بکر نعوذ باللہ جو اشرہ مبشمہ میں سے ہے اور آہل سنت کے نزدی اس کی شان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ کے بعد اس کا درجہ ہے نبی صلی اللہ کے بعد ابو بکر کا درجہ آہل سنت کے نزدی اور یہ بدماش اس کو قافل سکار دیتے ہیں تو یہ اس کے خریہ خارجی کے مقابلے کیا ہے شیعہ آئے ہیں اس کے بعد پھر قدریہ آئے پھر جبریہ آئے قدریہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق خود ہے اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے حالانکہ کیا ہے اللہ نے قدرت دی ہے اگر اللہ قدرت نہ دیتا یہ ہاتھ پاؤں نہ دیتا ہم کیا کیسے کریں تو لیکن اللہ نے ایک حضر کی اسے آگے نہیں جا سکتا ہے یہ نہیں ہے انسان کے خود مختار ہے اللہ جتنا اختیاب وما تشاؤنا جو اللہ چاہے گا وہی تم کر سکتے ہو اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ اگر اللہ جبر چاہتا ہم جبر کرتے تو کوئی بھی کافر نہ رہتا اس لیے جس طرح فرشتے ہیں کیا فرشتے وہ مخالفت کار ہی نہیں سکتے ہیں وہ امکان ہی نہیں ہے تو اس طرح کیا ہے وہ امکان ہی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا ہے جو ہے جا اللہ کا شکر گزار ہوگا اس کی نیم تنگا تو جنت میں جائے گا جا نمک حرام ہوگا ناقدرہ ہوگا تو جہنم میں جائے گا ہم نے اس کو دونوں راستے جو ہے وہ سمجھا دیتی ہیں اللہ تعالی نے عقل دی ہے شعور دیا ہے پیغمبر بھیجے ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نے انسانوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ ہارے انسان سمجھتا ہے میرا کوئی خالق ہے میرا مالک ہے اب فطرت کے بعد پھر دوسری چیز کیا ہے اللہ نے انسان کو عقل دیا شعور دیا ہے اسے عقل اور شعور سے انسان سمجھتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس نے جو ہے امبیاء بھیجے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ اس نے وحی ناظر کیا تو تاکہ کوئی سے ایک قسم کا بھی عذر اور بہانہ نہ رہے کوئی یہ نہ کہہ کہ ہمیں تو فتہی نہ سمہ جانا من بشیر ولا نظیر تو سب سے اللہ نے کیا کیا یہ جو ہے کیا ہے تو یہ جو ہے گویا کہ چلو ایک علمی بات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں زیادہ تفصیل میں میں نہیں جاتا وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری راہ محلہ میں نے بتایا ہے کہ وہ رئیس المتقلمین ہیں تو آپ کے دور میں متقلمین کچھ لوگ ایسے تھے وہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے وہ کیا کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بھی اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ ہم پرتے کیا وہ کہتے ہیں یہ مخلوق ہے یہ کیا اللہ کا ہم کیا کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں کچھ صفات ایسی ہیں جو ذاتی ہیں کسی وقت بھی اس سے جدانی ہوتی ہے اللہ کی زندگی مثلا حیات ہے اس کا ارادہ ہے اس کی خدرت ہے یہ اس کی ذاتی صفت کچھ فیلی صفات ہیں ان کا کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہے مثلا ایک انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے تو یہ اور پھر اگر نافن مانی کرتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ یہ صفات فیلی ہیں اور کچھ صفات جو ابھی میں نے بتایا تو یہ کہہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن کیسے ہے وہ اللہ کے شایانِ شان ہے کیوں اس لئے کہ آپ دیکھیں ہمارے آتوی تو برابر ہیں یہ بچہ ہے اس کا آت کی طرح یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے یہ بڑا ہے تو جیسے ایک بات دوسری کے بکری کے آتھ ہمارے جیسے ہیں شیر کے آتھ ہمارے جیسے ہیں ہر چیز کے آتھ ہیں اس کے پنجے ہیں ان کا جائے تو یہ اسی طرح اللہ خالق ہے خالق کی صفات اس کے شایانِ شای ہمیں ان کی توئی تعبیر نہیں کرتے تحریف نہیں کرتے نہ تاتیل کرتے ہیں تو مصنف در حقیقت ان لوگوں کی تردید کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت جو ہے کیا ہے یہ کلام نہیں ہے اور عجیب بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نفس نہیں ہے اللہ کا نفس نہیں ہے اللہ کے قرآن کیا کہتا ہے یحضرکم اللہ نفسوں قاتب علی نفس الرحمہ جو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو ہے رحمت لکھی ہے اور وہ سابقت غضبی اللہ کے غضب سے پہلے رحمت ہے انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو انسان نے اللہ کا کیا جو ہے اطاعت فرما بداری کی ہے ماں کے پیٹ سے ہی اللہ اس کی رکھوالی شروع کر دیتا ہے ماں کے پیٹ میں ہی اس کو خوراک ملتی ہے پھر جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے کون سکھاتا ہے کہ ماں کا دودھ اس نے جو ہے کیسے پستانوں سے چوسنا ہے تو یہ کیا ہے پھر ماں کے دل میں اس کے لئے رحم رکھا ہے آپ نے پھائیں اسی رحم کا تقاضی ہے کہ حیوانات بھی جب ان کا پاؤں ان کے بچے پہ آجے فوروں اٹھا لیتے ہیں انہیں بھی یہ پتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے پر میں سو عصے رحمت کے تو ساری حیوانات میں ایک عصہ ہے 99 عصہ اللہ کے پاس ہے 99 عصہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک عصہ پوری عربوں خربوں مخلوقات ہیں جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے مخلوق چل رہی ہے اور ابھی پتہ نہیں کتنا عرصات تھا کہ یہ دنیا رہنی ہے کتنے مخلوق آئیں گے آپ بھی جو کہتے ہیں کہ بھئی ساڑھے پانچ عرب سے زائد جو ہے لوگ ہیں حالانا کہ وہ ساڑھے پانچ عرب کیا وہ جوان ہیں تو جو بچے ہیں ان کا جو ہے وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے پتہ نہیں کب تک تو یہ ساروں کے اندر جو رحمت ہے وہ ایک حصہ ہے اور اللہ کے پاس 99 حصے ہیں وہ انہی سے جو ہے اللہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتا ہے تو مصنف نے در حقیقت اس کی طرف اشارہ کی ہے بھی اگر اللہ کا کلام اللہ کا نہیں ہے جس کا محنہ دو یا جبریل کا ہے یا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس طرح سورہ نجم میں تو اشارہ اس سے مراد جو ہے جبریل علیہ السلام اور جو سورت متففین بار بار ہمارے محترم قاری صاحب پر رہے تھے اس میں جو ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پہے کہ اب ظاہر ہے ایک کلام دو کا تو نہیں ہو سکتا کلام تو وہ ایک ہی کہہ ہوتا ہے لیکن در حقیقت کیا ہے اصل کلام وہ اس کا ہوتا ہے دوسرا اس کا ناقل ہے تو اصل کلام کس کا ہے اللہ کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سب سے پہلے اللہ نے جبریل کو سنائے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو سنائے جس طرح فر اللہ تحرک بھی لسانک لتاجلہ به انہا علینا جمہ وقرانا فیدہ کراناہو کسنا کہا فیدہ کراناہو اللہ نے نسبت اپنی طرف کی اِذَا کراناہو فَتَّبِ قُرْآنَ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا تو سب سے پہلے اللہ نے جبریل کو سنائے جبریل نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صحابہ نے تابعین کو اب یہ قرآن کرام اللہ سب کو جو ہے صحت و عفیہ سے رکھے یہ کاری حضارات ہمیں وہ سناتے ہیں کہ کیسے جو ہے قرآن مدید پڑھنا چاہیے اس لئے جو ہے اس کا معنی تلاوت تلایت تلاوت تلاوت کا معنی تا پیچھے پیچھے چلنا جو ہے اس کا حضارات چونکہ ویسے ویسے پڑھنا ہوتا ہے جیسے کہ پیچھے نکل ہو رہا اس لئے اس کو تلاوت سے تعبیر کرتے ہیں اور تلوون کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت اللہ عبداللہ بن مسعود سے عبی بن کعب سے انہوں نے قرآن سیکھا تھا وہ کہتے ہیں تعلمنا القرآن والعلم والعمل جمعیہ نبی صلی اللہ سے ہم نے تعلمنا القرآن قرآن سیکھتی تو یہاں قرآن کا معنی ہے قرآن اس لئے آپ نے سروا زیین القرآن بی اثواتکم تو قرآن کو تو کوئی مزیان نہیں کرتا معنی ہے اس کی تلاوت کو اپنی بہترین انداز سے پڑھو اور دہلے لیکن تکلف تصنع نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمارے یہ کاری جو ہے سارا زور میرا تو پیچھے ساتھ درد کرنا شروع ہو جاتا ہے اتنا سارا جو ہے وہ زور لگاتے ہیں اتنا تکلف کرتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے بغیر تکلف کے ایک آدمی جو ہے وہ تکلف کے ساتھ آذان کہتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرما تو پھر ہم ایسے آدمی کو مضم قرر نہیں کرتے ہیں تو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ مٹھاس کے ساتھ شرینی کے ساتھ جو ہے وہ ساری تلابت ہونی تھے یا آذان ہونی تھے بہرحال مسئلہ کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ زیینو القرآن بی اثواتکم کہ اپنے حواظوں تو انہوں نے کیا کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کا نفس نہیں ہے حالانکہ قرآن نے ابھی میں نے کہا تاتبالا نفس رامنا یحذر اکماللہ نفس اون اللہ تو کہتا میرا نفس ہے اور یہ کیا کہتے ہیں تو گویا کہ نعوذ بلہ اللہ کی جو ہے وہ تقریب کرتے ہیں کہ اللہ تو فرماتا ہے میرا نفس ہے اور یہ کہتے ہیں اللہ کا نفس نہیں اس کا اس سے زیادہ کیا گمراہی ہے اس سے زیادہ کیا کفر ہے کہ دیسیز کو اللہ اپنے بارے میں بیان کرے اس کو یہ اور پھر یہ عدیب بات ہیں کہ یہ جو اصولی بات یعنی اصول فقہ والے ہیں اصول حدیث والے ہیں فقہاں ہیں عدیب ہیں یہ سارے جو ہے کہتے ہیں لفظ والمعنی جمعیہ کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے صرف معنی کا نام ہے وہ کہتے ہیں معنی کا نام ہے تو لہذا جب معنی کا نام ہے اس کا معنی اللہ کے نفس نہیں ہے عہد من المشرقین استجار کا فادیرو حتی یسما کلام اللہ کیا کہتا ہے حتی یسما کلام اللہ سما بلے غمان مانہو تو حتی یسما کلام اللہ اللہ کا کلام سن لے اس لئے مصنف نے یہ کیا ہے سمجھو میں نے بتا ہے ستائیسما باب ہے تو بطی باب گویا کہ اس نے اللہ کے کلام کے بارے میں مختلف اندہ سے بطی باب قیم کیے ہیں اور اس کے مطاب تو تیتی ہیں کیونکہ امدہ تلکاری والے نے تو ایک بڑھا دیا اس کے مطاب تیتی باب ایسے ہیں جس میں مختلف اندہ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کلام کرتا ہے تو یہ آجا آہ تک مصنف نے اور اسی سے اوپر والا باب قرات الفادر وال منافق فرمایت تلاوت المنافق وال فاجر تو بعض تو کہتے ہیں منافق اور فاجر ایک ہی ہے یہ بہت تفسیر ہی ہے لیکن ہم کہتے ہیں فرق منافق وہ ہے جو اوپر سے کچھ کہتا ہے دل سے کچھ کہتا ہے اور فاجر وہ ہے جو بد عمل ہے بد کار ہے برے عمل کرتا وہ ضروری نہیں ہی ہے کہ اس کا دل ہو اور کچھ کہے اس کی زبان کچھ ہو لیکن وہ غلط کام کرتا اس لئے دونوں ایک نہیں ہیں تو اب کیا ہم یہ نعوذ بلا کہتے ہیں کہ فاجر کا قرآن فاسق کا قرآن کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ہنجر نیچے نہیں جاتا اس کے ہم دو معنیے کرتے ہیں ایک معنی کہ اللہ کے قبولیت آسان نہیں کرتا تو کیا اللہ کا اپنا کلام اللہ کبولیت آسان نہیں کرتا تو پھر کون سا ہے تو اس لئے فرمایا یہ کیا ہے جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہی آگے مصنف ثابت کرنا چاہتے ہیں بھئی سب سے بڑا عمل جس میں ہم امید رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے نام آمال میں لکھا جائے اس لئے گویا کہ ان کا موقع یہ ہے کہ تلاوت اور مطلوع یہ علاقہ لگ تراہت اور مقروع تلاوت کا معنی کہ پڑھنا اور مطلوع کا معنی جو چیز پڑھی پڑھا کہا جاتا وہ قرآن مجید ہے قرآن اللہ کا کلام یہ مخلوق نہیں ہے تو یہی ہمارا سب سے جو امید ہے کہ یہ ہمارے نام آمال میں درج ہوگا اور اس کی وجہ سے انسان کو رفت ملے گی اور ایک معروف حدیث ہے اس میں آگے مزید وضاحت آگے اشارہ کرتا ہوں کہ ایک آدمی تھا اس کے نانانوے دفتر تھے جو ہے حد نظر تک پھیلے ہوئے تھے اور اس میں ساری اسے آمال برائیاں لکھی ہوئی تھیں تو اللہ تعالی انسان کو کہے گا یہ کیا تم کسی کا انکار کرتی ہو اب ظاہرہ ابھی بتایا انکار نہیں کرسکے گا اس لیے کہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے زبان نہ جائے گے اس کے ہر چیز گواہی دے گی جس طرح فرما لوں لوں آنگ آنگ گواہی دے گا برکہ مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ایک انسان سے پوچھا جائے گا بھئی تو نے یہ عمل کیے تھے وہ فرمایا بھی یہ لکھتے رہے وہ کہ اللہ انہوں نے ایسی لکھتے وہ فرشتوں کی تحریر کا بھی انکار کر دیں اور پھر کہ اللہ تُو نے میرے ساتھ وعدہ کیا میرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا لہذا میں کیا ہوں میں وہ گواہی قبول کروں گا جو میرا اپنا جو جسم گواہی دیں تو اللہ تعالی کیا کہے گا اس کے جو رانوں کو کہے گا بتاؤ تم کیا کرتی رہے اس کے ہاتھوں کو کہے گا ہر چیز جو ہے جو ہے وہ گواہی دے گی اب جو ہے پھر اللہ فرمائے گا اس آئی انسان سے اے اللہ کے بندے کتنا میں نے گھنیمت میں چوتھا ایسان تم لیتے تھے تین ایسان انساروں کو دیتے تھے تو کیا ہے وہ کہے گا یا اللہ یہ تو ٹھیک آئے فرمائے پھر میرا حق تُو نے کیا ادا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑی نمازیں پڑی میں نے بڑے روزے دکھے میں نے نماز نہیں پڑی کوئی نہیں پھر آپ ظاہر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے تو بہرحال مصنف کیا ہے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام وہ کیا ہے لفظ ہیں وہ لفظ ہم ہم موں سے ادا کرتے ہیں لیکن جو پرتے ہیں وہ مطروب ہے قراء ہماری جو ہم پرتے ہیں وہ مقروب ہے لیکن کسی دور میں جو ہے آپس میں جب مقابلہ ہو جائے تشدد آ جاتا جس بات باتیں ہم ایسی ہیں کہ ایسی ایک دوسرے پہ لگا دیتے ہیں جس نبی صلی اللہ صلی اللہ کا اپنے بھائی ہم تو سید الرسل کہتے ہیں آپ اسوہ حسنہ کہتے ہیں ہمارے لئے آپ نمون آئیڈیل ہیں صرف جو ہے مادل نہیں آئیڈیل ہیں اسوہ حسنہ اور یہ کیا کہتے ہیں دیئے آپ نے بھائی کہتے ہیں کس نے کہا تو یہ کیا ہی ہے دوسرے کی طرف جو باتیں جو ہے وہ نسبت کر دیتے تو بہرہا کیا ہے یہ مصنف نے یہ ثابت کیا موازین القسط تو موازین جمع ہے قسط مفرد ہے تو اس پہ ہمارے مہربان کرم فرما ہمارے بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں وہ امام بخاری کو صرف ناب نہیں آتی یہ علامہ ہیں انہیں بھی مصنف پہ اعتراض کیا ہے بھی مصنف کو صرف ناب نہیں آتی تھی کیوں اس لیے کہ مصنف نے کہا القسط من المقصد یہ مصدر کیا مقصد کا ہے وہ کہتے ہیں یہ مقصد کا مصدر تو اقصاد ہے مقصد کا مصدر اقصاد ہے اور یہ قسط ہے تو اس کے ہم تین جواب دیتے بلکہ اسے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اختصار کے ساتھ پہلا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے دو جگہ مصدر بیان کیا ہے جو ہے اللہ نے پہلے اس کو اعلام کر دیا تھا کہ یہ تجھ پہ اتراز ہوگا تو سورة اکرام و ضائف کے تحت بھی لائے ہیں کہ مصدر جب ہوتا ہے تو مذکر کے لئے مونس کے لئے تصنیع جمع کے لئے استعمال ہوتا اس کو تصنیع جمع نہیں لاتے ہیں میزان آنے موازین و کس دیا ہے تو نظر موازین القسط یہ پہلا جواب ہے دوسرا جواب ہم اپنے کرم فرماوں کے گارسی دیتے ہیں ان کی مشہور کتاب در مختار بہت اہم کتاب ہے فقہ کی کتاب ہے اس میں فقہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اس کو بہت عمیت دے اس میں اس نے یہ بکیا کہ مواجہت من الوجه المواجہت من الوجه اور فتح اشتقاق مزید من السلسی اشتقاق مزید من السلسی شاہ اذا کانا ہوا اشرو فی المانا کر راد من الارتعاد وض جم من تیم میں تو یہ کیا ہے راد ارتعاد سے تو ارتعاد کیا ہے وہ تو مزید فی ہے تو معنی کیا ہوا کہ بعض دفعہ وہ مزید فی سے لے آجاتا ہے آجاتا جو ناف کی مشہور کتاب ناف سرد اس میں ناتو بے مصدر کسیرہ والتظم الافراد والتذکیرہ ناتو بے مصدر کسیرہ عام طور پر مصدر کو صفت لاتے ہیں والتظم الافراد والتذکیرہ اور ہمیشہ وہ مفرد ہوگا اور مذکر ہوگا ہمیشہ مفرد ہوگا اور مذکر ہوگا تو اس طرح کیا ہے یہاں وہی بات تیسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ یہ اصول یہ ہے کہ افل التفضیل وہ مزید فی سے نہیں آتا مجرد سے آتا سلسی سے آتا لیکن قرآن نے کہ اکسط اند اللہ ہوا اکسط اند اللہ تو یہ کہ اکسط معنی کیا ہوا یہ افل دلیل ہے کہ یہ مجرد سے مزید فی سے تو افل تصیل آتا ہی نہیں ہے تو تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ قاساتا یکس تو اور قاساتا یکس تو زارہ بار ناس رہ قسطن ہوتا اس کا معنی عدل و انسان اور اگر قسطن یا قسطن تو انہوں معنی ہوتا ظلم زیادتی گوہ ہے کہ مصدر کے مدنے سے معنی مدل جاتا اور یہی عدل کا لفظ جس آ رہا ہے تو یہ خود قرآن مدید میں کہہ ہے آدالہ انہو کا معنی ہٹنا انحراف کرنا آدالہ علیہ اس کی طرف جھکنا آدالہ بہی کا معنی برابر کاردانا آدالہ بہی کا معنی دوسرا ہم پلہ قرار دینا اسی دوئے چلو یہاں ایک لطیوہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں حجار بن یوسف بہت بڑا سخت گیر تھا اس لئے حالات ہی ایسے تھے سخت گیری کے بغیر انتظام نہیں ہوتا تھا کوفہ والے کسی کو ٹکنے نہیں دیتے تھے جو بھی جاتا تھا اس کے خلاف ہو جاتے جو ہے یزید نے بھی اس کا تو کوئی نہیں اس نے پھر ادھر اس کو حجات کو مقرر کیا کہ حجہ یہ کا انتظام کرے گا جناب اس نے پھر ایسا انتظام کیا سارے سسری کی طرح بیٹ سب کوئی سار نہیں اٹھاتا سارے جگ گئے تو اس کا لطیفہ ہے کہ حضرت واہو اکبر سید بن جبیر رضی اللہ یہ ایک قبار تابعین میں سے ہے تو رضی اللہ لوگی مانا سیب کرنا جو ہے ان کے لئے رحمت اللہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں رضی اللہ کا لفظ ہم صحابہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو اس نے کیا حضرت سید بن جبیر اس نے سید بن جبیر کا نام کیا رکھ تھا شقی بن کسیر نوز بل تو سید کس کو کہتے ہیں سعادت مند خوش بد اور شقی کس کو کہتے ہیں بد بخت نام مراد اور جبیر کسیر کہتے ہیں یہ حدیوں کو جوڑنے وار کسیر کہتے ہیں توڑنے وار تو کیا ہے اس نے مات قول و فی اور بیرے بارے میں تم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آدل قاسط آدل سارے لوگ احران ہوگے کہ یہ حجاج کو آدل قاسط کہتا ہے لیکن وہ قرآن مجید کا بڑا ماہر تھا اس کے اب یہ بھی اس کے ہی ہے یہ زبر زہرے لگائی ہیں اسے نہیں لگائی اس کے نیک یام زبر زہر اسے کے لگائی ہوئے بہر اس نے کہ بات ہی نہیں سمجھو جالنی ظالمان قاسط تم نے پڑھتے ہو کہ قرآن کہتا ہے قاسط کیا ہوں گے قانو جہنم وہ جہنم کا ہی دن ہوگی تو مجھے قاسط بنا دی اور دوسرا اس نے کہا آدل جو اللہ کے ہم پر اللہ قرار دیتے ہیں اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں تو یہ عربی میں جو عجیب بات ہے یہ مسدر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے مسدر آسانی کے لئے ہم کیا کہتے ہیں راجہ رجان کا معنی لٹانا انہو اللہ رجی لقادر وہ لٹا سکتا ہے انہو اللہ جو جو ہے وہ انسان کا پشاب لٹانے پہ قادر ہے اور رجون کا معنی لٹنا جو ہے اس کا معنی کیا ہے لٹنا تو معنی کیا ہے صرف اب اس سے بھی آسان یہ ہے راغے بافیے کا معنی دلچسپی لینا اور راغے بانو کا معنی بے رغبتی کرنا جو ہے من یرغب عم اللہ تیب راہیم اللہ من زافیان من یرغب عم میں کون بھی گروبتی کرے گا لیکن جو ہے وہ پھر حضرت عشاء کہ اس کو برابر رغبت شو کرتے یہ کیا ہے مسدر کے بدلنے سے بدل جاتا اس سے بھی آسان ہے حضرت اللہ اکبر کہ آپ سے پوچھے گئے کہ حضرت ابراہیم کا معلہ آپ سے بھی آپ سے جو ہے آپ قیامت گوئے کہ آپ اس کے کھوج لگانے والے ہیں تلاش کرنے والے ہیں اور آپ جو ہے جاتا تو یہ کہہ راغب کہ حفیہ اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ انہو بھی حفیہ وہ مجھ برا میرہ بار تو راغب جو ہے انہو کا معنی اور حفیہ انہو کا معنی اور ہوگا اور حفیہ بھی کا معنی اور ہو گیا تو اس طرح یہ فرق ہے تو اس نے یہ کہا تو پھر سارے انسان حیران ہو گئے یہ ہم تو سمجھتے سے کہ یہ حضیان بن یوسف کو کیا کہ تو یہ اللہ و اکبر اور قرآن حکیم میں یہ میزان کا لفظ مفرد بھی آیا ہے اور جمع بھی یہ مفرد ہے حکیم الوزن بالکس عدل انصاف کے ساتھ ترازو تولو اور جو ہے وزن بالکس وَلَا تُخْسِو فِي مِزَان تو یہ میزان کے ہم تین معنی کرتے ہیں ایک معنی کیا ہے وزن اس کا معنی کیا ہے وزن تو یہ ہے وزن کرنا دوسرا معنی اس کا کیا ہے میزان تکڑی کو ترازو کو کہتے ہیں اور تیسرا معنی پلڑے کو کہتے ہیں یہ تینوں معنی کے لئے آتا ہے تکڑی کے معنی میں بھی آجاتا ہے اور پلے کے معنی میں بھی آجاتا ہے وزن کرنے کے معنی میں بھی آجاتا ہے وَنَذَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُلَلَمُ نَفْسٌ شَيْعَةِ تو آگے کہے دَهَى نَذَعُ الْمَوَازِينَ قِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لام کے ہم چھے معنی کرتے ہیں اشارہ کرتا ہوں یہ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے فی کے معنی کوئی کہتا ہے اندہ کے معنی کوئی کہتا ہے لام کے معنی کوئی کہتا ہے تخصیص کے معنی کوئی معنی کہتا ہے غائط کے معنی مخصر کچھ نے کچھ کہا تو یہ سب کے دلائل موجود ہیں لیکن اختصار کی خاط میں اشارہ ہی کرنا ہوں کہ فرمایا کیا ہے لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُلَّمُ نَفْسٌ شَيْعَةِ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی جو ہے کیا ہے ذرہ نہیں کیا ہم اس کو لے آئیں گے کفا بنا ہاں سے بھی تو یہ کیا ہے تو یہ مصنف کا انداز سب سے جامعی عید جو ہے لاتے حالانکہ میں نے کیا کہا کہ پہلی آیت تو صورت عراف کی میں نے پڑھی ہے جو ہے فَلَا نَكُسْنَا عَلَيْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِ جو ہے ہم فَلَنَسْعَلَنَّ نَذِينَ جو ہے اللہ تعالی جب ان سے پوچھے گا وہ انکار کر دیں گے تو پھر اسی طرح پیغمبروں کے لائے جائے گا جو ہے سورت مائدہ میں جو ہے جو ہے جو ہے کیا ہے وہ کہیں گے جو ہے ہمیں کوئی علم نہیں کیوں اس لیے کہ ہم جس طرح آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ یا اللہ جب تک ہم ان میں موجود تھے پھرتے ہمیں پتہ جب ان میں موجود ہی نہیں تو ہمیں کیا پتہ اس لیے پیغمبر کیا کہیں گے دوسری بات یا اللہ تو مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے جس لیے ہم تو پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے ہیں جس طرح ہم کسی کے دل میں کیا اس کو کیا جانتے ہیں زبان کے تو ہم جانتے ہیں منافقوں کے بارے میں جائزہ جاک المنافقون قوالو نشادو انکا لرسول کتنی تختین نشادو انکا لرسول واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشادو ان المنافق اللہ قاد تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالی جو ہے یہ سب کچھ چاہز ہے اس لیے جو ہے وہ یہ کریں گے کہ یہ جو ہے تو یہ سب سے جامع عیت ہے پھر اس کے بعد کیا ہے سود مومنون کی آیت یہ پہلی کس کی تھی آراغ دوسری آیت یہ صورت کاف کی ہے فرمایا اللہ تو فرمایا کہ وزیل کتاب کتاب ناما مانا ویتر المدرمین مشکین مما فی یقولون یا ویلتنا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرت الا اس فرما وابادد ما عمل حاضر وابادد ما عمل حاضر جو کچھ انہوں نے کیا سامنے پا جائیں جسرا آج تو آسان ہو گیا سمجھنا کہ یہ مشینری آگئی ہے یہ ویڈیو آگیا کہیں بھی جنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ ویڈیو کے ذریعے اس کا پورا نقشہ ادھر خیال آپ کیا ہے جو بھی تقریر ریڈیو پہ کرتا جس کے پاس بھی ہے وہ سکرین سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے آج کل مسرح یہ حال ہو گیا ہے تو یہ تیسری ہے فرمایا نفقہ فی سور فلا انصابہ بینہم یوم ایز ولا یتسائل فمن سقلت موازین فولائک مفلے ومن خفت موازین فولائک فی جہنم خالد تلف وجوہم نار وهم فی اقال علم جات تو پھر اللہ کہہ کیا میری آیت تمہارے پر پرین نہیں لاتی تھی فکنتم بہا تو قذب والو یہ ہے پھر آگے جا پھر سورہ قاریہ میں پھر اس کو لائے گئے القاریہ تو ملقاریہ وما درہ کم القاریہ فرمائے فاما من ساکلا مفہوا فی ایشت رازیہ واما من خفت موازین فم موہابیہ وما درہ کم آہیہ فرمائے نار 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 حامیہ وہ تو دیکھتی ہوئی آگ ہے تو یہ گویا کہ یہ عیتیں ہیں لیکن مصنف نے وہ عیت پیش کی ہے جو ساب سے زیادہ جامع ہے حالانکہ اور یہ بھی عجیب بات ہے یہ ساری عیتیں جسے میں اشارہ مکی ہیں کوئی عیت بھی مدنی صورتوں کی نہیں ہے ساری مکی صورتوں کی عیت ہیں گویا کہ شروع سے ہی انسانوں کو بتا دیا گیا کہ تیار رہو اور گویا کہ مصنف نے بھی اس طرف اشارہ کی ہے کہ یہ کتاب میری میزان تو یہ کیا ہے میزان ہے اس پہ اپنے عملوں کو تول لو جن کے عمل اس کے مطابق ہیں وہ ان کے لئے کامیابی اور کامرانی ہے اور جن کے عمل اس کے مطابق نہیں وہ نہیں اور پھر عملوں میں ہم چھے چیزوں کو دیکھتے ہیں اس نے نیت ہے اخلاص ہے سنت کے مطابق عمل ہے موقع اور محل کے مطابق عمل ہے اس کا اثر کیا ہوا ہے اور پیچھے وہ اثر کیا چھول گیا ہے سوئیے کہ اللہ تو یہ کیا ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی طرف شارع کر دیا ہے کہ یہ انسان کے کیا ہیں یہ جسم پہ ثبت ہو رہا ہے اور میں نے عرض کیا کیا یہاں جہاں بیٹھے ہیں یہ زمین پہ ثبت ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگے جو ہے دلوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ نکال لے گا اور یہاں ہم زمینوں کے اندر مردے بھی دباتے ہیں کسی کو قتل کر کے بھی دباتے ہیں کسی 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 مال چھین کر بھی دبانے جو کچھ بھی ہم نے دبایا ہوگا سب جو ہے وہ باہر آ جائے گا کوئی اسلیہ دبایا ہے کوئی کسی کو قتل کر دبایا ہے کسی بھی ہم 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 تو یہ تو اللہ کے ذمہ تھا اور اس نے ہم نے اپنے ذمہ لائے لیا اور یہ بات ہے جس طرح ہم کہتے ہیں وہ کھانے والا پیٹ تو ایک ہے کمانے والی آتو دو ہے تو یہ کیسے ہوا یہ ہمارے استاذ مولانا عبدالعفار حسن راہم بتایا کرتے تھے یہ ایسے ہی ہے جس طرح گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں جو دبے پہ سوار ہو جاتا ہے وہ کھکی بند کرتا ہے کہتا ہے ابھی گنجائش نہیں اللہ کے کیا ہوتا ہے گنجائش ہوتی ہے تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو ہے جو اگر اللہ مخلوم پیدا کر رہا ہے تو ان کے رزق کے لئے بھی انتظام کر رہا ہے آپ دیکھیں نا کسی دور میں جو ہے ہم فی من ایک کر پچیس من تیس من لیتے اب اسی نوے من تکل ہے تو یہ کیا ہوگا کتنا اضافہ ہوگا تو یہ کس نے کیا ہے یہ اللہ نے کیا ہے لیکن ہمیں کیا ہے اس کا عساس نہیں ہے ہم اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں تو بہرحال یہ کیا ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ لحاظ ہوگا تو فرمائے اللہ اکبر تو یہ اللہ تو فرمائے ہم لے آئیں گے کہیں بھی جو ہے وہ چھپے نہیں سکے گا تو یہ سارا آ جائے گا تو ہمیں اس کے بعد مصنف جائے وہ سندل آئے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ حدیث بخاری میں تین جگہ آئی ہے یہ حدیث تین جگہ آئی ہے مختلف مخاصد کے تحت اور ان میں سے ایک روایت جو ہے وہ حضرت قطعبہ بن سعید ایک روایت ہے قطعبہ بن سعید کی ہے وہ راوی اور بخاری میں ان کی روایات تین سو چوراسی ہیں تین سو چوراسی ہیں تو اس کی روایت نہیں لائے ہیں تو اس کے بعد زہر بن حرب دوسری روایت زہر بن حرب کی ہے اس کی روایتیں بھی زیادہ ہیں کیوں کہ ہم یہ کہتے ہیں بخاری میں جو جدید تحقیق آئی ہے پہلے کوئی کہتا ہے سجد دو سو اٹھا خارسی راوی ہیں کوئی کہتا سی دو سو نوے ہیں کوئی کہتا تین سو اب جو نئی تحقیق آئی ہے اس نے بتایا کہ تین سو بائیس ہیں وہ راوی کتنے ہیں تین سو بائیس ہیں ان میں سے بیتالی راوی ایسے ہیں جن کی روایتیں پچاس سے اوپر جن کی روایتیں پچاس سے اوپر ہے سب سے زیادہ روایتیں جو ہے وہ ابو الحسن مسدد بن مسر حدی ان کی روایتیں تین سو پچھانویں باقی سواروں کی تھلیں نیچے ہیں اسی میں نے بتا اس کی بھی تین سو چوبی رویتیں قطعبہ بن سعید کی بھی تین سو اس کی نہیں لائیں یہ ذہر اس کی کیا لائے ہیں احمد بن اشکافی لائے ہیں کیوں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اللہ اکبر مصنف نے پہلا را دی وہ بھی کہہ حدسن الحمیدی اس کا نام نہیں لیا نام اس کا عبداللہ بن زبیر ہے لیکن عبداللہ بن زبیر کی بات کیا کہا حدسن الحمیدی اب یہ آخری بیعت حدسن احمد بن اشکاب لائے ہیں کیوں کہ مصنف کیا ہے اللہ کے پیغمبر کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے اس سے مناشت ہو جائے امام بخاری کا نام محمد ہے امام بخاری کا نام محمد ہے تاکہ کیا ہے کہ حمد کی طرف اشارہ ہوئے کہ تیرے نام سے ہم آغاد کرتے ہیں تیرے نام سے ہم انتہا کرتے ہیں تو کیا ہے شروع میں بھی حدسن الحمیدی لائے اور آخر میں کہا احمد بن اشکاب لائے تو اشارہ کس کی طرف ہو گیا محمد جو ہے وہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کرو شکلہ من اسمیل جلہ فظلر شے محمود وحاذا محمد فظلر شے محمود وحاذا محمد تو محمد کون ہے جس کی سب سے زیادہ کیا ہے صفت بیان کی جائے آپ دیکھیں نا ہر نماز میں ہر آزان میں ہم کیا کہتے ہیں اشادو انہ محمد الرسول کیا کوئی آزان ایسی ہوتی ہے جس میں اشادو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا دے کوئی تکبیر ایسی ہوتی ہے جس میں اشادو انہ محمد الرسول اللہ تو ہر وقت کا ہے کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے چوبیس کہیں 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 آزان ہو رہی ہے کہیں کہیں آزان ہو رہی ہے ہر وقت آپ کا نام جو ہے وہ زندہ ہے اور ہر وقت جو ہے یہ اسی لئے کیا ہے امام بخاری نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ میں جو ہے ویدلہ ہوں تو یہ میرے حسن نیت کا پتہ کس سے چلے گا کہ اگر اللہ کے ہام یہ قبولیت شرف کا حاصل ہو گیا تو یہ لوگوں میں عام ہو جائے کہ سب اس طرف پڑھیں گے اس لئے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا کہ تو کیا اللہ اس کو ترہو تازہ رکھے تو امام بخاری سے زیادہ ترہو تازہ قون ہے دن بدن بخاری کی کراہت بڑھ دی جا دی دن بدن کتاب جو ہے کنجونی ورشیوں میں آتا کہ انگریزوں کے ہاں بھی جو ہے اب اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو گیا سن فکرت میں بھی ہو گیا فارسی بھی مختلف زبانوں میں جو ہے یہ بخاری کا ترجمہ ہو گیا ہے اور سب سے زیادہ سب اول کتاب اللہ کی تفصیریں قرآن مجید کی دوسرے نمبر پہ جو ہے بخاری کی جو ہے وہ تفصیریں ہیں آج تک لوگ اس کی شروع ہاتھ لکھ رہے ہیں آج تک اور لکھتی جاتی جائیں گے بھی میں نے کہنا اشارہ کی ہے کہ میں بھی اللہ کے فضل سے بخاری کی جو ہے شرعہ لکھ رہا ہوں اللہ کے فضل و توفیق سے پہلے میں نے مسلم کی شرعہ لکھی ہے پھر میں نے ترمزی کی شرعہ لکھی ہے اس لیے کیا ہے یہی چیز انسان کے لئے لگی کا باعث ہے انسان تو قبروں میں چلا جاتا ہے زندہ نام اس کا کتابوں کی وجہ سے رہتا ہے امام بخاری کہاں ہے قبر میں آئے نا لیکن ان کا نام زندہ ہے روشن ہے جعوید ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور لوگ کتاب سے فیدہ اٹھا رہے ہیں ابھی میں نے کہا ابھی شروعات لکھی جانا ہے ابھی ہمارے ساتھی حفظ عبدالصال حماد حفظ اللہ نے جو ہے وہ شرعہ لکھی ہے ہمارے ساتھی حفظ عبدالصال بھٹوی حفظ اللہ وہ بھی شرعہ لکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تو یہ دن بدن شروعات آتی جا رہی ہیں جو نام آ چکے ہیں وہ سیرت البخاری کے نام سے جو ہے نئی کتاب آئی ہے وہ ڈکتور عبدالعظیم نے جو ان کے پوتے ہیں جو ہے حفظ السلام کے جنہوں نے کتاب لکھی ہے اس نے تین سو ترونجہ نام لکھی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ اردو کے یہاں تو پتہ ہی کون نہیں ہے کہ اردو کی کتنی شروعات جو ہے وہ پاکستان میں چھپ چکی ہیں بریعلمیوں نے لکھی ہیں دیوبندیوں نے لکھی ہے اہل عدیسوں نے لکھی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں ابھی ساری جہاں لکھی جا رہی ہیں دیوبندیوں کی بریعلمیوں کی اردو میں لکھی جا رہی ہیں عربی میں بھی لکھی گئی ہیں تو یہ کیا ہے تو یہ چلتا رہتا کام ہے تو اس لئے کیا ہے تو میں نے اشارہ کیا کیا تو مسلم نے کیا میں نے یہ کسوٹی رکھی ہے میں نے یہ میزان رکھی ہے اس پہ دوسرا کیا ہے میری نیت کا پتہ کس سے چلے گا جو ہے اگر اللہ کہاں یہ شرف قبولیت اس کو آثر ہو گیا تو یہ لوگوں میں پھیل جائی اور یہ دن بدے نا پھیل رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے احمد بن اشکاق جو ہے پھر محمد بن فضیل تو یہ اوپر محمد بن فضیل اور امارہ بن کاکا اور جو ہے ابو احمد اور جو ہے یہ امارہ اور ابو حریرہ یہ سارے ہی جو ہے ایک ایک ہے جو ہے حضرت ابو حریرہ اکیلے بیان کرتے ہیں ان کے شاگرد جو ہے وہ بھی ہے وہ بھی کہلے ہیں ان کے شاگرد بھی اکیلے ہیں تو فضیل تک محمد بن فضیل تک محمد بن فضیل سے یہ بات پھیل گئی ہے پھر بے شمار لوگوں نے بات کا دعویٰ ہے کہ ان سے تین سو آدمیوں نے یہ بیان کیا محمد بن فضیل تھے لیکن حافظ ابن حضر جو سب سے زیادہ حافظ الحدیث ہیں انہیں نے کہا بھی میں تو سو سے زیادہ مجھے اس کی سمدے نہیں ملے تو بہرحال اگر جو ہے مان آل کا لیازہ کھا جائے پھر اس سے بھی زیادہ ہو جائے لفظوں کا لیازہ نہ رکھا جائے مانوں کا لیازہ رکھا جائے تو پھر اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور عریب بات اس میں یہ ہے اللہ اکبر کہ یہ سارے راوی ابو حریرہ کے سواب کوفے کی تو یہ انفی کہتے ہیں امام بخاری ہم سے بڑی کدھ رکھتا ہے بڑی پرکاش رکھتا ہے یہ ہمارے میرمان امام بخاری پہ کہا کرتے ہیں اور سارے راوی کوفی ہے کیا آپ اگر ان سے کدھ پرکاش ہے تو سارے راوی کوفی کیوں ابو حریرہ کے سواب جائے احمد بن شکاب بھی محمد بن فضیل بھی مہارہ بن کھاک اب یہ سارے راوی کیا ہیں سارے کنفے کی اور لطیفہ چلو جو ہے میں نے امام بخاری کی سیرت کی طرف اشارہ نہیں کیا تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے اللہ عنی المد وہ بہت بلند و بالا ہے تاریخ سے اس کی تعریف کرنا تو گویا ہے کہ اس کی توہین کرنا ہے وہ تو تاریخ سے بہت بلندہ اللہ ملاد و حسن کو حفاد جو حمیدن و وسط کا فی نوری جا سادہ کا حمیر انہو نور تو یہ کیا ہے اس کی طرف کسی نے شارہ کیا اور عدیب بات ہے ایک جو ہے امام مالک کا ہے تو اس کے بارے میں ایک بات پہلے میں بتاتا ہوں پھر میں دوسری بات بتاؤں کہ امام محمد بن حسن یہ امام ابو حنیفہ راہ مولا کے شاگرد محمد بن حسن کیا ہے یہ امام جاہے ابو حریمہ کے شاگرد ہیں عجیب بات ہے ان کی پیداش کوئی کہتا ہے ایک سو اکتیس ہے کوئی کہتا ہے بتیس ہے کوئی کہتا ہے تیریس ہے تو یہ کیا گیا کہ ایک سو اکتی بھی لائیں تو انیس سال کے ہوگئے تو یہ ساری رویتیں جاہے فقہ وہ امام محمد ہی بیان کرتا ہے تو انیس سال کا آدمی ساری فقہ جو بڑے بڑے شاگرد ہیں وہ تو نہیں بیان کرتے لیکن یہ کیا ہے لیکن وہ چلے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ امام اللہ اکبر مالک تین سال پڑھتے ہیں امام مالک سے انہوں نے تین سال پڑھا ہے اس لئے موتا امام محمد میں بہت ساری روایات امام مالک دی ہیں وہ جو ہے ان کا جو ہے ایک موتا کا راوی ہے ابو بکر زہری جو ہے نبی سلم کی والدہ بن زورہ سے تھی جو ہے تو وہ جو ہے بیان کرتا ہے اور وہ جو ہے سب سے جو ہے اعلی شاگرد ہے امام مالک کا انہوں نے جو ہے امام مالک وہ بیان کرتا ہے کہ بھئی جو ہے میں نے یہ بات کہی کہ محمد بن اسمیل افکو اندنا من احمد بن محمد احمد بن حنبل کہ بھئی ہمارے نزدیک امام بخاری افکو من احمد بن محمد حنبل سے بھی زیادہ وہ زیادہ فقی وہ لوگوں نے کہا کہ جہاں تجاوز دونوں ایک جیسے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ محمد امام الشافی اور امام محمد کا آپس میں جو ہے مقالمہ ہوا امام محمد کا اور امام جو ہے کیا ہے شافی کا آپس میں مقالمہ ہوا تو وہ جو ہے کہنے لگا بھئی جو ہے اَا اُستَاذُنَا اَعْلَمُ بِكْتَابِ اللَّهِ اَمْ اُستَاذُكُمْ ہمارے اُستَاذ یعنی ابو حنیفہ جو اللہ کی کتاب کا زیادہ علم رکھتے ہیں جات امام مالک کتاب اللہ کا زیادہ علم رکھتے ہیں تو امام شافی بھئی انصاف بھئی انصاف چاہتے ہیں تو ہاں کہا وہ کتاب اللہ کا علم اسے زیادہ رکھتے ہیں پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اَعْلَمُ بِسْسُنَّا جو ہے ہمارا اُستَاذ ہے یا تمہارا اُستَاذ یعنی اَعْلَمُ بِسْسُنَّا وہ امام ابو حنیفہ ہے یا امام جو ہے وہ امام مالک ہے انہیں پھر وہی کہا کہ بھئی اَعْلَا الْإِنصَاف کہا کہنے گا اَعْلَمُ بِسْسُنَّتِ رسول صلی اللہ نبی صلی اللہ کی سنت بھی جو ہے وہ امام مالک جو ہے زیادہ جانتا ہے پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ اَعْلَمُ بِسْسَوَالِ صحابتِ وَالتَّابِعِينَ صحابہ وَالتَّابِعِينَ کے اقوال سب سے زیادہ قوم جانتا ہے پھر انہوں نے یہ اَعْلَا الْإِنصَاف انہیں کہا امام ہونا اس کے بعد اس نے کہا ابھی تین چیزیں ہیں انہی سے جو ہے مسائل کا استنبات اور اشتہراد ہوتا ہے یا کتاب اللہ سے یا سنت رسول سے یا صحابہ تابعین کے اقوال سے اسی لئے امام شاہ وَالی اللہ نے اس کے ایک دوسرے انداز سے بیان کیا اجت اللہ میں تو وہ بیان کرتے ہیں بھی جو ہے پچھلے دور میں صحابہ تابعین کی دور میں دو گروپ تھے ایک حجازی گروپ تھا اور ایک جو ہے کوفی گروپ تھا جو حجازی گروپ تھا وہ مسائل استنبات کرتے تھے کتاب اللہ سے یا سنت رسول سے یا جو ہے وہ صحابہ کے اور تابعین کے اقوال اور یہ اپنے استادوں کے انہوں نے قیدے بنائے ہوئے تھے کہ جو ہے ان کتابوں کی ان قائدوں کی روشنی میں یہ استنبات کرتے تھے انہوں نے آٹھ قائدے بنائے پھر آٹھوں پہ ہی تفسر کی کہ آٹھوں ہی غلط شاہ علی اللہ نے جو ہے مباس صحابے میں جو ہے آٹھ حصور ہنفیوں کے بنائے ہیں اور پھر کہ آٹھوں ہی غلط ہیں آٹھوں پہ انہوں نے اعتراض کیا اور اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اجازی گروپ یہی اصل گروپ ہے اور یہ نہیں کا رکھا صحیح ہے اسی لئے مولانا عبدالحائیر اللہ اکبر لکھنوی جو ہنفی ہیں عبدالحائیر لکھنوی ہنفی ہیں لیکن وہ متاثب نہیں وہ وہ کہتا ہے بھی میں نے جہاں بھی محدثین اور فقہاں میں اختلاف دیکھا تو صحیح بات ہے میں نے محدثین کے قول کو اکر بلے سننا پڑا ان کا قول اسی لئے عبدالحائیر کے فتوے سے فتوہ نہیں دینا ان کی کتاب چھپی ہوئی فتوہ کہتے ہیں اپنے مفتی کو یہ ترقیم کرتے ہیں کہ اس کے فتوہ سے فتوہ نہیں دینا ہے اس نے جو فاتحہ خلق والمیان کے بالے میں امام کلام لکھی اس میں بھی ثابت کیا کہ فاتحہ پر نہیں چاہیے امام کے بارال مسئلہ کیا ہے تو یہ انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں کہ یہ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے اس کا درجہ مرتبہ کیا ہے تو اس لئے انہوں نے پھر آگے یہ کلمہ تانے حبیبتان الاررحمن کہ یہ کلمہ تانے یہ کیا ہے اللہ کلمہ سے مراد کلام ہے کلمہ سے مراد کیا ہے کلمہ بول کر رلفیہ بن امار کلمہ بول کر کلمہ بہا یو ام کلمہ کا ارادہ کیا جاتا ہے جس طرح ہم کہتے کلمہ تو شہادہ تو یہ کلمہ تو نہیں ہے یہ کلمہ اشہدو اللہ الہ اللہ وانا محمد رسول کلمہ تو اخلاص ہے کلمہ تو توحید ہے یہ سارے کلام ہے اور خود قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کہ رب برجعون لالی عامل رب تو یہ تو رب برجعون لالی عامل اس وانا یہ کیا ہے یہ تو کلام ہے لیکن کیا کہا جائے رب برجعون اس کو کہا قیامت تک جو ہے ان کے لئے دنیا میں آپ سے ممکن یہ باتیں کرتے ہیں لیکن دنیا میں بھیجا جائے پھر وہ جو کچھ جو وہ تو بھوڑ جائیں گے پھر پہلی ارکتیں کریں گے تو ہر کلمت آنے حبیب آنے اللہ رحمان کیا ہے بہت معبوب ہے اس لیے کہ حضرت ابو ذر کی دو روایتیں ایک میں روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ نے مدھے فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں وہ بولنا آپ نے کیا فرمایا سبحان اللہ و بحمد دوسری روایت یہ ہے کہ میں احب الکلام اللہ جو اللہ کو ساب سے محبوب ہے اس لیے وہ افضل ہے افضل کلام اس لیے کہ وہ اللہ کو محبوب ہے تو فرمایا مصطف اللہ لے ملائکت وہ جو ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے دعا کی اس لیے کہ فرشتیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہت ساری صورتیں ان کا آغاز حمد سے ہوا اور ساری مکی ساری صورتیں مکی ہیں اور سبحان اللہ کا جو تو بہت ساری صورتوں میں اور سبحان اللہ کے چاری صورتیں جا مسدر ہے تو سبحان اللہ جو سبح اللہ ہے یہ مزار آگئے یہ کیا ہے اللہ ماضی آگئے سبح بکرت وصیلہ یہ عمر ہو ہے ساری سی جو آئے ہیں اور یہ بھی سارے مکی صورتوں میں ہیں مکی صورتوں کا ان سے آغاز ہوا ہے تو یہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اور پھر یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور بلکہ قرآن حکیم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ اکبر فرمائے وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَكُونُ فَصَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدَ رَبَّكَ کہ سب مسائب سبت خالیفوں کا علاق کیا اللہ کی تسبیح اس لئے حضرت یونس لَوْلَا عَلْنَو قَانَ مِنَ مُصَبِّ لَوْلَا بِسَفِيز بَطْنِ علاجوں میں اگر وہ تسبیح نہ کردہ ہوتا تو مصری کے پیٹ کھانا لَوْلَا عَلَا تو یہ کیا ہے یہ مسائب سے نکلنے کا حل اس لئے وہ جو ہے قَالَ عَلَمْ قُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُصَبِّهُ قَالُ سُبْحَانَ رَبِّنَ آئِنَّا قُلْنَا غَالِمِينَ کہ میں نے تم ان میں سے جو وسط تھا اس کے دو معنی کہ جو درمیانی تھا وہ تین تھے جو درمیانی تھا اور دوسرا کیا ہے عَلَمْ جو ان میں سے عَلَىٰ وَرَشْرُحْتَ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا لَوْلَا تُصَبِّهُ تصویح کیا انہی بیان کرتے تو اللہ کی تصویح بیان کریں اس لئے ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے کہ کچھ جو ہے صحابی آپ کے پاس آئے انہیں کہا کہ حضور یہ ہمارے مالدار ساتھی یہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں ان کے پاس جو ہے زائد مال ہے اسے حد بھی کرتے ہیں عمرہ بھی کرتے ہیں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں نہ ہم حد کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں نہ صدقہ خیرات تو آپ نے فرمایا بھی جو ہے تم جو ہے یہ کہا کرو سبحان اللہ وابی حمدی اس کی یہ ہمیشہ پر دیرہ کرو سبحان اللہ وابی حمدی اور دوسرے لوقان مثل زابد البحر کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھانگ جتنے بھی سمندر کی جات کا کوئی شمار ہے لوقان مثل زابد لہتت خطا یا حد وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو رزانہ سو دفعہ سبحان اللہ وابی حمدی کہیں اور دوسری جگہ پھر انہیں کہا کہ ان کہا اللہ وہ آدمی جو اس سے بھی زیادہ کہے جو سو سے بجائے دو سو دفعہ کرے تو وہ اس سے بھی زیادہ بر جائیں گے لیکن یہ کیا ہے اس انسان کے لئے ہے جس کا عقیدہ صحیح جس کا عقیدہ سہینی ہے ان کو ان سے کوئی فیدہ نہیں ہے بے نمازوں کو ان کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ انہی کے لئے مفید ہیں جو نماز نہیں ہیں سب کچھ کرنے والے ہیں اور پھر آخر میں مصنف نے اس طرف بھی اشارہ کی یہ بات خدم کرتا ہوں لمبی بہت ہو رہی ہے بات تو اور بھی بہت ساری باتیں تو اشارہ کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ فرمایا کہ کفارت المجلس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ربنا و بند اشہد اللہ لا استغفر و اتوب علیک فرمایا کہ جس مجلس میں انسان بیٹھا ہے اگر وہ مجلس اس نے غلط باتیں کی ہیں تو یہ کلمات کہے گا وہ اس کے گناہ یہ کیا ہے جو ان کی پابندی کرے گا فرمایا اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو یہ اس پہ مور لگ جائے گی کہ یہ اللہ کیا مقبول اگر نیکی کرتا ہے اور یہ روزانہ یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ تو پھر کیا اس پہ مور لگ جائے گی کہ یہ مقبول اور فرمایا کہ اگر انسان سمجھتا ہے مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی مجھ سے مجلس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو پھر بھی وہ کہے سبحان اللہ واب حمد سبحان اللہ العظیم تو یہ کیا ہے وہ ساری کمی بیشی اس کی دور ہو جائے گی اس لئے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے آخر میں کچھ رحمہ اللہ انہوں نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور یہ ان کے میزانات حسنات میں داہل کرے پھر یہ جگہ جو ہے وہ قطب الدین نے دی ہے تو میں قطب الدین کو جانتا ہوں چونکہ میں ادھر آتا تھا والد صاحب رحم اللہ ادھر پڑھاتے تھے چار جیری میں رہتے تھے تو میں ان کو بھی ملتا تھا لیکن مجھے پتہ چلا ہے ان کے دوسرے ساتھی عبداللہ نوشیر تھے تو اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھرے ان کے لئے بھی یہ کہ صدقیہ جاریہ بنائے میاں قطب الدین کے لئے بھی جن کو میں بتایا ان کو میں براہ راست جانتا ہوں لیکن ممکن عبداللہ نوشیر کو میں دیکھا ہو لیکن میرے ذہن میں نہیں تو اللہ ان کو قبر کو نور کو بھرے اور ان کے جو لوہ حقین ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ اس سلسلے کو جاری رکھے لیکن اس میں ایک بات کی طرح میں اشارہ ضروری سمجھتا ہماری جو ہے جامعہ سلف یا اس کی کمیٹی ہے انتظامیہ ان کی انتظامیہ ہے دس آدمی ہیں صدر ہے سیکرٹری ہے نیت سیکرٹری ہے خادن ہے جو ہے تعمیرات کا مالک ہے تو جب ہماری بخاری شریف کی تقریب ہوتی ہے کبھی بھی انہوں نے کھانا خود نہیں کھایا پہلے لیکن یہاں ہماری صورت حال کیا ہے کہ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہیں کہ ہاں بڑا چندہ دیتے ہیں لہذا ہمارا کہ یہ غلط ہے ان کا حق کوئی نہیں ہے ان کا حق کیا ہے وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کو بے نیاز کر ہماری انتظام ہمیں کبھی نہیں اس نے پوچھا بھی تم کیا کرتے وہ جتنے پیسے ہمیں ضرورت ہوتے ہیں وہ وافر پیسے مہیا کرتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہم پہ رو جمعہ ہمارے احترام کرتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں پروٹو کھول دیتے ہیں میں نے فرض یہ ہے جو حضرات ہیں جو چندہ دینے والے ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ چندہ دیں اور یہ احسان مندوں کے ہمارا چندہ انہوں نے قبول کر لیے نہ کہ روپ ڈالیں اور نہ کہ یہ روپ ڈالنے کہ نہیں ہے اس کا معنی اپنے صدقات ضائع کرتے تو ان کا کام کیا ہے احترام کریں اساد ذا نے بتایا کبھی ہم سے انہوں نے پوچھا نہیں انہوں نے وہ ہمارے بھائی ہیں میرے پھپی کی بیٹی اس کے گھر ہے اور ان سے اوپر بھی ہمارا تعلق ہے تو یہ اسے کے والد مہتم سے صوفی عبدالجلیل صوفی عبدالجلیل اس نے کہا بیٹا یہ تین باتیں میری یاد رہے پہلی بات کیا ہے کسی ایسے انسان سے چندہ نہیں لینا تیری عزت کرے احترام کرے دوسری بات چندہ گھر نہیں رکھنا چندہ تُو نے گھر نہیں رکھنا ہے کیا کرنا ہے وہ جو خازن ہے اس کے پاس جمع کرانا ہے تیسری بات یہ ہے کہ چندے سے کسی کو کرد نہیں دینا چندے سے کہنا کہ بھی ایک دینا جو ہے میرا جو ہے اللہ کو مامو وہ کہلنے گا اتیق اللہ میں نے اس وقت کسی دور میں چینی جو دیفو ہوتا تھا وہ لاتے تھے پیسے چھانگے کل میں دیفو لاؤں گا شام کو پیسے دے دوں گا جو ہے تو میں نے کہا مامو یہ نہیں ہو سکتا یہ جامعہ کا پیسے میں کسی کو نہیں دے دیتا بیتی میری دیتا تیرے سب پہ میں پھو یہ کیا ہے یہ ذمہ داری ہے انتظام کی کہ جو پیسے ہیں اس کا صحیح مصرف ہو ایسے عللیت اللہ میں نہ اڑائیں اور غلط خرچ نہ کریں اس لیے کہ پوچھا جائے گا آپ اس سے اندازہ لائیں کہ ایک آدمی تھا جنگ کے موقع پہ کیا اس نے یہ سوت کی ایک اٹھی اٹھانی کہ چلو وہ گورے کو ضرور رضی باننے کی نبی صلی اللہ پتا جو فرمائے اس نے ساروں کا حق ہے میں اپنا معاف کروں گا دوسرے دے دو تو یہ کیا ہے اللہ اکبر تو اس لئے یہ ان کے حضرات کی ذمہ داری ہے کہ خرچ وہ کریں قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا صحیح صرف کریں غلط صرف نہ کریں بلکہ ابھی جسرہ میں نے بتایا وہ پہلے اعلان کرتا ہے جو سعودی لین دین کرتے وہ مجھے چندہ نہ دیں کوئی دے دے تو نہیں وہ مجھے چندہ نہ دیں نمبر دو جو اپنے بہنوں کے ورسے نہیں دیتے وہ مجھے چندہ نہ دیں تو آپ بہنوں کے بھائیوں کے ورسے نہیں دیتے بہنے بچاری کدھر گئی تو یہ کیا ہے وہ یہ سارے اعلان کرتا ہے اور اللہ کے فضل توفیق سے جو ہے وہ کام چل رہا ہے اور اس کے باپ نے کہا کبھی تھوڑ نہیں آئے گی اتیک اللہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کبھی تمہیں تھوڑ نہیں آئے گی اللہ تعالی خود ہی انتظام چلاتا رہے گا پیسے آتے رہے اور ایسی ہی تو اللہ جڑا ہم سب توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا لوگوں کو سکھایا کیا تعلیم دی تیرا اپنا صیرت کیا تیرا اپنا کردار کیا تھا کیونکہ اصل چیز کیا ہے صیرت کردار ہے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کہ میں پھر دعا شروع کرتے ہیں سلح حدیبیہ کے موقع کی بات ہے کہ جب سلح حدیبیہ ہوگی چھے ہجری میں ذلقادہ میں یہ ہجری ہوئی تو تیہ ہوا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اگلے سال آکر عمرہ کریں گے تو صحابہ کو یہ کیا لبے بام پاؤنچ کر گئے بھی چھے میل کا فاصل ہے اب جو ہے ادھر سے ساڑھے تین سو میل ہے تو اب چھے میل رہ گئے اب واپس چلے جائیں تو بہت ہی ان کو تکلیف ہوئی حضرت عمر رضی اللہ آپ جانتے ہو تو شخت گیر تھے تو وہ نبی سلیم سے کہہ لیں کہ حضور کیا ہم حق پہ نہیں آپ نے کیوں نہیں آپ فرمایا ہمارا دشمن وہ باصل پہ آپ نے کیوں نہیں فرمایا کہ ہم اگر شہید ہوں گے تو جنت ہی نہیں فرمایا کیوں نہیں وہ اگر جو مریں گے تو دوست ہی نہیں آپ نے خصت کیوں کبھول دباؤ کیوں کبھول کر تو نبی صلی اللہ فرمایا کہ جو عمر میں اللہ کا رسول اللہ کی میں نہیں کر سکتا اللہ کی ہدایات کی روشنی میں چھتا ہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا لیکن ان کی صلی نہیں پھر ابو بکر کے پاس جائے ابو بکر نے بھی وہی باتیں کہیں جو نبی صلی پھر اگلے سال تو آپ نے کہ ہم جا عمر کریں گے تو بہرحال پھر آپ نے حکم دیا بھی چلو بھی قربانیاں کر تو کوئی بھی قربانی نہیں کرتا آپ نے تین دفعہ فرمایا بھئی قربانیاں کرو لیکن وہ لوگ جو آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے تھے آپ کرو کوئی بھی نہیں کرتے آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا تو پھر آپ اپنے خیمی میں چلے گئے حضرت ام سلم رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہیں اس نے دیکھا حضور کیا بات ہے آپ رنجیدہ غم زدہ نظر آ رہے ہیں وہ میرے ساتھی جو مجھ جان چھرکتے ہیں میں نے انہیں کہا ہے بھی قربانی کر کوئی بھی نہیں کر دیں انہوں نے عرض کی دی کہ آپ چاہتے ہیں بے بے اور آپ جا کر خود کر دیں کسی کو نہ کہیں آپ اپنی جا کر خود قربانی کر دیں کسی کو نہ کہیں تو آپ نے یہ کیا آکر اپنی قربانی کر دیں سار اپنیاں قربانیاں کر دیں بلکہ خطرہ پیدا ہو گیا ایک دوسرے کا اس طرح چال کر گھدہ نہیں نہ کر دیں یہ کیا ہے اب آپ سے زیادہ کسی سے محبت ہو سار لیکن آپ کے بھی کول کو نہیں دیکھا گیا عمل کو دیکھا گیا کیونکہ آپ ہمیشہ پہلے قربانی کر دی ہے پھر جا کر جو ہے وہ اپنے گھروں میں اپنی قربانیاں کریں اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے جو ہے کہ ہم کیا کریں وہ جس طرح اس نے کہ اقبال بڑا مطبیش ہے کہ من ماتوں میں مو لیتا ہے کہ گفتار کا یہ غازی کردار کا غازی بن نہ سکا مسجد تو شب بنا دیں امارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 دوئیتا بھی عجبتا جزا سویلتا بھی آتیتا ترہیمتا بھی رحمتا تفریتا بھی فریتا یا رب الکالحمد کما ینبغی لجلال وجح کا وضیم سلطان وإلہ حکم اللہ اللہ الرحمن الرحیم السلام اللہ 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 والحی القیوم ربنا غلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا واترحمنا لنکونا من الخاسل اللہ مغفرت قاوس من ذنوبنا ورحمت کو ارجع عندنا من عملنا یا حی یا قیم یا زل جلال والکرام یا رحم الرحمن لا الہ اللہ رحمت نستغی اللہ رحمت نرجو فلا تقلنا الى انفسنا ترفتے اللہ رحمت نرجو فلا تقلنا الى انفسنا ترفتے واسل احلنا شاننا قل لہو لا الہ اللہ مآسنا آقبتنا فی الامور کل لہا وادرنا من خزی الدنیا وزابی الآخر اضحب البعث رب الناس وشف انتا شافی لا شفاء الا شفاق شفاء لا یغادر سکت یا حلیم یا کریم شفنی وشف مرضانا ومرض المسلمین من قل لد اللہ مآد فی البلاء والوباء ادفع النا وعم مواشین البلاء والوباء والمرض والقهد والطاعون اللہ اللہ لا تقتلنا بغذبك ولا تهلقنا بعذابك وعفنا قبل الظالم اللہ اللہ آفنا في أبداننا اللہ آفنا في اسمائنا اللہ آفنا في بصار لا اله اللہ مطئنا باسمائنا وبصارنا وقواتنا ابدا ما بكيد ودلوارس منا ودلسارنا لمن غلمنا وانسرنا لمن آدانا ولا تجعل الدنيا اكبر منا ولا مبلغ ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من اللہ خاتف فینا ولا یرهم ربنا حبلهم ذریتا طویبتا انك سمیت رب لا تجعل فردا وانت خیر الوات رب لا تجعل فردا وانت خیر رب حبلهم من السوال رب حبلهم من السوال یا تعالی nú practical ان تفیشون اللہ آتهم من اللہ اور من getting من آمد یا اللہ یا رحمان یا رہیم یا کریم اے اللہ اسی تیرے سامنے دست بودھوں اے اللہ سیرے حد ساڑھے تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں اور تیرا بعد آئے ہیں کہ جڑا اخلاص دینا ایمان دینا اور سنت دی پیروی کر دیو میں تو مننگے گا میں اوہ دیا ضرورتاں پوریاں کرنگا جو مننگا وہ دے دے مانگا وہ نہیں ہے تو اوہ دے واسطے اور کسی مسئیبت تو بچا دے مانگا وہ نہیں ہے آخرت مزخیرہ بن جائے گا یہ دعا ہر حال اچھ قبول اندی ہے اس وقتِ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ جیڑے بھی فقیر نے جیڑے بھی محتاج نے اللہ مکروض ہیں اے اللہ انہاں رزقِ واسفر دے اے اللہ رزقِ حلال دے اللہ انہاں کسی دا محتاج نہ کر اپنا محتاج رکھ اللہ رزقِ واسفر دے رزقِ حلال دے ایسا رزق دے جیڑا انسان دے واسفر نیکی دا اور آخر دے زخیرے دا بائی اے اللہ ایسے عمال تو بچا جیڑے تیری ناراضی دا بائی سون تیری پکر دا بائی سون یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے اللہ جیڑے بھی اس جامعہ دے بانی نہیں اے اللہ جنہ نے زمین دیتی ہے اے اللہ جیڑی اولاد ہیں اے اللہ سارے انہوں دین تے قائم رکھ اے اللہ سارے انہوں دین دا خادم بنا دے اللہ دین دے جیڑے ہے ہو عمل ایسے کرن جی دے تھی اخلاص پائی جاوے اس نے نیت پایا جاوے کسے کسندہ ریاہ نہ ہوئے کسے کسندہ سمہ نہ ہوئے کسے کسندہ تعلیم نہ ہوئے کسے کسندہ کسندہ فخر نہ ہوئے بلکہ وہی سمجن کہ انتظامیہ نے ساتھاں چندہ قبول کر لیا ہے یہ انہوں دائیسان ہے اور یہ انہوں دیم یہ ربانی ہے اگر وہ نہ قبول کر دے تیسی کی کر سا دیں اس واسطے جتنے بھی ہے انہوں جیڑے ہیں اللہ اکبر دامے دن میں ہر اعتبار جو ہے جامعہ دی خدمت کرنی چاہی دی ہے اور جامعہ دی جیڑی انتظامی ہے انہوں بہمی اتحاد دینا پیار دینا لرہنا چاہی دا ایک دوسرے دی بات تحمل کرنا چاہی دا برداشت کرنی چاہی دی یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھی نے کوئی بات کہی جیڑی ناغوار ہے تو اوہ دے ناغ جیڑا تعلقی تولے نہیں ہے پیار محبت ایک دوسرے دی ہمدردی ایک دوسرے دی خواہی اسی طرح اساد زیادہ احترام اور طلبہ دا احترام اور چندہ دینا لیندہ احترام معابینیندہ احترام سب نو عزت دیو سب نو احترام دیو سارے آباز سے دعا کرو کہ اللہ انہ دی آخرت بھی سوار اللہ دنیا تو انہوں رزق وافر دے حلال دے خوشگوار دے اللہ کسی دا بھی متاج نہ کر اپنا ہی متاج رکھ یا اللہ یا رحمان یا رحم جیڑے ساڑے ساتھی اولاد نرینہ تو محروم نے اللہ انہوں اولاد نرینہ دے یا اللہ جنہوں مونسان دی ضرورت ہے اللہ انہوں ملنسان دے دے مادیاں دے دے اے اللہ جنہوں دونوں دی ضرورت ہے اے اللہ دونوں ہی دے دے تیرے کھرچ جیڑے کوئی کمی نہیں ہے جیڑی بھی کسی دی ضرورت ہے تو اس پوری کر اے اللہ اے ساتھی جس نیت نالائن جس دی جو بھی خواش ہے اللہ انہوں خواش پوری کر اللہ انا نسل اور جنہ کھر 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 اللہ او میں ہوتھے گرچار جی دی گیاں وہ عورتان جیڑا بچیاں تھا جیڑا مدرسہ ہوتے نظر پڑی ہے کئی دفعہ ہوتے بیٹھ کے میں بچیاں نو بھی درس دیتا ہے انہوں نے سندیاں بھی دیتا ہے لیکن ہن میں انہوں معلوم ہوئے کہ بہت ہی تعداد انہوں نے کمی ہو گئی ہے کٹ لیئے تیدا میں نے انتظامیاں دی جیڑا انتظام کوئی چہول ہے وہ جیڑا کوئی کمی ہے کوئی کتا ہی ہے انہوں نے اس کمی نو دور کرنا چاہی دا وہ انہیں اعلیٰ امارت ہے انہیں پیاری امارت ہے کہ دل بیش کے انہوں خوش ہوندہ اس واسطے یہ بات درست نہیں ہے اپنی کمیاں نو دور کرو کتا ہیاں نو دور کرو اور ایک دوسرے نا درمے دامے سخنے ہر اعتبار نا ایک دوسرے دی ہم دردی کرو خیر خائی کرو اوہ ماشر صاحب رحمہ اللہ میں انہوں پتہ چل گیا ہے وہ بھی بچارے فوت ہو گئے ہیں وہ بڑے محنت دینا بڑے اخلاص دینا وہ جیڑا مدرسیدہ انتظام کر دے سی بچیاں دی ہر قسم دی ضرورت دا لحاظ رکھ دے سی ہر قسم دے انہوں دی جو بھی ضرورت دا انہوں دی سی پوری کر دے سی انہوں بار نہیں نکلنا پہندا سی تو ہن بھی اے صورت حال ہنی چاہی دیا اللہ ہوا دی کبرنا نور ننال بڑے نیکی دے رستے تلائے اپنے باب دا صحیح جائے نشین بنائے اللہ اے ساری اسے طرح جتنے بھی میرے ساتھی نے مولانا عبداللہ کلیم رحمہ اللہ عبدالجبال رحمہ اللہ اے سارے میرے ساتھی نے اسی جام محمدہ دے اندر بخاری شریف کرچی پڑی ہے بڑے پیارے ساتھی تھی بڑے عزت و اتنام والے ساتھی تھی اے اللہ انہ دی کبرانو بی نور نال بھر دے اے اللہ انہ دے جیڑے نیکیوں انہ دے میزنات حسنات سے قیدہ کرے اے اللہ انہ دے اولادنوں انہ دے رستے چلا اے اللہ انہ نو نیک بنا انہ نو متقی بنا پریز گناہ اے اللہ انہ دے باسے وہ زخیرہ یا آخرت بن اور انہ نو جیڑا ہے اللہ اکبر استغفار کن توبہ استغفار ہوں صدقہ خیرات ہوں اس وقت سے حضور اے کرنے سے فرمایا کہ ایک انسان ہے ادھا درجہ بلند ہوں دے اے اللہ میں تو انہیں تھے آیاں تھی یہ عمل اور میں تیرے بیٹھے نے تیرے واستے اغفار کیتا تیری اولاد نے تیرے واستے صدقہ و خیرات کیتا تو اوہ دیڑے اے اللہ اکبر اوہ دیڑے اے خوش انہ دے اچھا کہ ساڑھیں اولادنے سانو یاد رکھا ساڑھیں بیٹھے نے سانو اولادنے بیٹھے نے بیٹھے نے یاد رکھا تو اللہ سارے انہوں انہاں دے صحیح جہاں نشین بنائے انہاں دے زخیرہ آخرت بنائے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذرعیاتنا قررتائی و جلال للمتقین امام اللہم آفینا فی ابداننا اللہم آفینا فی اسمائنا اللہم آفینا فی ابسان لا الہی اللہم آمدتنا باسمائنا و بسارنا و قواتنا ابداً مآب کہتنا و جل وارس منا و جل سارنا على من غلمنا و انسرنا على من آدھانا ولا تجعل الدنيا اکبر احمنا ولا مبلغننا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تسلط علینا بٰنوبنا من اللہ otrasی خوافقینا ولا یرحم اللہم لاتسلط علینا بزنوبنا من اللہ اور اخواقینا ولا یرحم یا اللہ یا رحمان یا رحی یا اللہ جتنے بھی مسلمان ملک نے سارے اندھے حکمرانانوں اللہ حضرت دے انہوں اپنے دین دا خادم بنا مسلمانہ دا خادم بنا اگر انہوں دے تیرے سامنے انہوں دے رہنمائی دی کوئی صورت نہیں ہے اور رائے راستے نہیں آنے پھر انہوں دے جالا ساڑی جان چھڑا دے ایسے حکمران لیا جیڑے مسلمانہ دے خیر خواہ ہون اسلام دے خیر خواہ ہون اور اسلام دے دائی ہون اسلام دی دعوت دیتے ہون اور اسیرت کردار اور اسلام دے مطابق به ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیی لنا من امننا رشد ربنا حبلنا من ازوادنا وذوریاتنا کورة ودنا للمتقین اماما رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذوریتی ربنا واتقبل دعا ربنا فلی ولوالدی وللمؤمنین یوم يقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرة حسنا وَكِنَا عَذَابَنَّا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَكِنَا عَذَابَنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيُّ الْأَلِيمِ وَتُبْعَ عَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَّابِ الرَّحِيمِ اللہمہ نقِّنا من الظنوب والخطايا کما ينقى الصوب الابیض من الدن اللہم اِنَّا نَسَلُكَ عِلْمًا نَافِنًا وَعَمَلًا متَقَبَّلًا وَرِزْكَ حَلَالًا وَاسِنًا طَيِّبًا وَقَلْبًا شَاقِرًا وَلِسَانًا ظَاقِرًا وَسِحَتًا قَامِنًا ربنا انہا نسلک علما نافا وعملا متکبلا ورزکا حلالا واسا طیبا وقلبا شاقلا ولسانا ذاکر اللہم انہا نعوذ بکا من علم اللہ ومن قلب اللہ ومن دعوت اللہ ربنا لا تذک قلوبنا بعد ذہتیتنا وحبلنا من لدن کا رحم اللہم یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینی ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علا تا اللہم علیمنا رشدنا اللہم علیمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا ووفقنا لما تحب وطرد ربنا آتنا من لدن کا رحمتا وحی لنا من راشدا ربنا آتنا من لدن کا رحمتا وحی لنا من املنا مرفق ربنا حبلنا من ازوادنا وذریاتنا کرتا ودنا للمتقین امام ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وتبعلینا انکانت التواب الرحیم صل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ وآہل بیت اجمعین ویراہ ویراہ ویراہ